آدھر آپ دوستو میں ہوں شہزاد آلم برنی آپ دیکھنا ہے دہ برنی شو آدم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ قادر خان کے آوارڈ سے جڑا ہوا ہے کہ قادر خان کو زندگی بھر کوئی آوارڈ کیوں نہیں دیا گیا دراصل بھارہ سرکار کی طرف سے جو بھی لوگ دیش کے لیے سیوہ کرتے ہیں یا کسی بھی چھیتر میں اچھا یوگدان دیتے ہیں ان کے لیے پدم شریف، پدم بھوشن اور بھارت رتن یہ چار بیسیکلی آوارڈ ہیں جس کو تین پدمہ آوارڈ کا جاتا ہے ایک بھارت رتن ہوتا ہے یہ آوارڈ دی جاتے ہیں ڈیفرنٹ فیلڈز میں اگر آپ الگ الگ چھیتروں میں دیش کے لیے کام کریں چاہے وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، ایڈوکیشن ہو، انٹرٹینمنٹ ہو اسپورٹس ہو، یدی آپ کہیں پر بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آوارڈ سے نواز آجاتا ہے قادر خان کا اکتیس دسمبر کو کینیڈا میں شام کے چھے بجے انتقال ہو گیا وہ اکیاسی سال کے تھے اور پروگریسیو سپرا نیوکلئر پالسی نامک ایک بیماری سے جوج رہے تھے پچھلے سترہ ہفتوں سے وینٹی لیٹر پہ تھے اکیاسی سال کی عمر افغانستان میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد پریوار چھوڑ کر کے مومبئی آ گیا تھا وہاں پر شفٹ ہوئے بچمن میں قبرستان میں بیٹھ کر کے باقاعدہ ڈائیلوگ کی پریکٹس کیا کرتے تھے نیاتکو سے اپنے کام کی شروعات کی انیس سو تیہتر میں پہلی بار جو ہے بولی وڈ میں ان کو بریک ملا اس کے بعد ان کی جو یہ زندگی کا سفر تھا مومبئی کا جو سفر تھا سینیما جگت کا سفر وہ ایسا چڑھا کہ انہوں نے تین سو سے زیادہ فلموں میں ایکٹنگ کی اور ایک ہزار سے زیادہ فلموں کے ڈائیلوگ اور سکرین پلے لکھ ڈالے اتنا بڑا کام آج تک کسی بھی ویکٹی نے اتنی زیادہ فلموں کے ڈائیلوگ نہیں لکھے ہیں وہ اکیلے ایسے ویکٹی ہیں جنہوں نے اتنی زیادہ فلموں کے ڈائیلوگ لکھے ہیں اس کو لے کر کے آج کل ویواز شروع گیا کیونکہ ان کی ڈیتھ ہوئی تو ویواز شروع ہوا کہ ان کو آوارڈ کیوں نہیں دیا گیا آج تک کیا ان کو ایک خاص وجہ سے آوارڈ نہیں دیا گیا یا کوئی اور وجہ رہی اس پر قادر خان نے بھی ایک بار اپنی پٹک لیا دی تھی موڈی سرکار پر وہ برسے تھے جم کر کے حالانکہ بہت سوفیسٹیکیٹڈ وے میں برسے تھے جو ایک کلاکار کرا طریقہ ہوتا ہے جب انپمکھیر کو پدمشری آوارڈ سے نوازا گیا موڈی سرکار دوارہ تو ان سے جب اس بارے میں سوال پوچھا گیا قادر خان سے تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ آج ہم آپ کو پڑھ کر کے بعد آتے ہیں قادر خان نے کہا تھا کہ یہ اچھا ہے کہ انہوں نے مجھے پدمشری نہیں دیا میں نے میری زندگی میں کبھی چاپلوسی نہیں کی اور کبھی نہیں کروں گا انپمکھیر نے نریندر موڈی کی چاپلوسی کے علاوہ کیا کیا ہے میں سرکار دوارہ انہیں آوارڈ دینے کے فیصلے کا ورود نہیں کر رہا لیکن جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے جو آوارڈ دیا جا رہا ہے مجھ میں کہاں کمی رہ گئی تھی یہ قادر خان کے ورڈز تھے جب ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ انپمکھیر کو پدمشری دے دیا گیا لیکن آپ کو نہیں دیا گیا تو انہوں نے صاف طور پر بلکل کہا کہ پدمشری آوارڈ انہیں کو ملتا ہے جو چاپلوسی کرتے ہیں تین سو سے زیادہ فلموں میں ایکٹنگ ایک ہزار سے زیادہ فلموں کی سکرین پلے اور ڈائیلوگ شاندار ایکٹر اسکرپٹ رائٹر ڈائیلوگ رائٹر کومیڈین اور ڈائیلیکٹر اتنی بڑی پرسنیلٹی جس نے ہندی جگت جو سینیما جگت ہے اس کو اتنا بڑا یوگ دان دیا کیا اس کو کوئی بھی پدمہ آوارڈ نہیں دینا کیا پدمہ آوارڈ کی کریڈیبلیٹی کو کٹ گھرے میں نہیں کھڑا کرتا ہے آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا قادر خان کو کبھی کوئی پدم آوارڈ آپ اپنی پرتکریاں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کے اپنے پرتکریاں بتائیں کہ آخر پدم شریک یا پدم بوشن پدم بوشن کبھی بھی کسی پدمہ آوارڈ سے قادر خان کو کیوں نہیں نوازا گیا آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے اس پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ